کو ضرور سسکرائب کر لیں اور اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی بہن کو ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں تسبیح آپ کو بتانے لگی ہوں اس تسبیح کو آپ نے بہت دفعہ آزمایا ہوگا بہت دفعہ آپ نے کیا ہوگا لیکن کبھی آپ نے میرے طریقے سے نہیں کیا ہوگا تسبیح 101 دانے کی لینی ہے یہ آپ ودودوں کا ذکر کرنا ہے ایک تسبیح پہ بطلے کہ 101 مرتبہ ایک تسبیح پہ آپ نے یا ودودوں پہلے دانے کو گن لیں کہ کیا وہ واقعی 101 دانہ ہے کمی پیشی تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تسبیح لیں جس میں 101 دانہ ہوتا ہے اب آپ پڑھنا شروع کریں یا ودودوں کو پڑھنا شروع کریں پڑھتے پڑھتے جب آپ پوری تسبیح کر لیں جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں شادی کے لیے کر رہے ہیں اپنے پیارے کو منانے کے لیے کر رہے ہیں روٹے وہ کو اپنے پاس بولانے کے لیے کر رہے ہیں کون ہے جس نے آپ با کر دیا کون ہے جس نے آپ کا دل تھوڑا کون ہے جس نے آپ کو اتنی تکلیف اور اتنی عزت پنچائی کہ آپ راتوں کو جاگتے ہیں بیچین ہے تکلیف ہے اور عزیت ہے کون ہے جس نے آپ کو اتنی تکلیف پنچائی اس کا نام لیں اللہ سے دعا کریں یا اللہ آپ پس اتنی دعا کرنیے یا اللہ اس کو مسخر کر دیں بس آپ نے نام لینا ہے فلاں بن فلاں کوئی بھی ہے ماں کا نام نہیں پتا کوئی بات نہیں صرف اس کا نام لے لیں لینے کے بعد صرف یہ کریں یا اللہ اس کو مسخر کر دے دوبارہ سے پھر تسبیح پڑھنا شروع کریں دس تسبیحیں آپ پڑھیں گے صرف دس تسبیح آپ پڑھیں گے کسی بھی ٹائم پڑھیں صبح پڑھیں شام پڑھیں رات کو کسی بھی ٹائم پڑھیں دس تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو مسخر کر دے اس کے دل کو مسخر کر دے یقین مانے وہ مسخر ہو جائے گا اور وہ اتنا مسخر ہوگا کہ وہ آپ جس طرح جس طرح تصویر کی ممیاد بڑھتی جائے گی وہ مسخر ہونا اس کا دل مسخر ہونا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ نکاح تو بہت دور گی نکاح تو میرے خیال میں ٹائم لگے گا میرے خیال میں جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے اپنے کام کے لیے یا کوئی اپنے عمل کے لیے تو ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں یہ بھی چالیس دن میں آپ کا کام ہوگا ٹھیک ہے نکاح کا اگر کسی پیارے کو منانا ہے تو پھر گیارہ سے کس دن میں ہوگا اگر کسی سے کم لڑائی ہے یا کوئی مسئلہ اتنا زیادہ نہیں بڑا ہوا یا دو تین منت سے ہی یہ مسئلہ چل رہا ہے تو پھر ہم سات دن دیتے ہیں اس میں الحمدلیلہ کام ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو عمل ہے اس میں صرف اور صرف تسبیح کا ہی فاصلہ ہے ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں بتائے ہوئے طریقے سے کریں انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے اپنا خیال رکھئے گا وہ خود پیار عمل ہے اور کوشش کریں پیر کے دن کریں جمعیرات کے دن کریں اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے اپنی پریشانیوں میں دکھ میں تکلیف میں استخارہ کروائیں استخارہ کروانے سے ہی ہوتا ہے کہ اللہ سے مشورہ ہو جاتا ہے تو پھر آسانی